موسیقی اس کی نظر پڑتی اور یہ کہا گیا کہ جو نظر ہے شیطان کے تیروں میں سے اکتیر ہے اسی لئے نظریں جھکا کے چلنے کا دیا گیا ہے شیطان کے اکتیروں میں سے اکتیر ہے ارد تو ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنے دنوں تک نظر کا اثر دل سے نہیں جاتا اپنی نظریں بڑی ہی سمحالو سمحال کے رکھو سر جھکا کے چلو اس کی تو نظریں پاک تھی لیکن راستے میں ایک عورت تھی اس کی نظر پاک نہیں تھی اس نے آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے دیکھنا شروع کر دیا اور شیطان بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا اس عورت میں ایک دن کیا کیا اس نے اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا میرا دل کرتا ہے کہ اس نوجوان سے تنہائی ملے لیکن ملے تو ملے کس طرح جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں یہ تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں میں تو عجرات ہی کام بنا دیتی ہوں جب وہ نوجوان عشاء پڑھ کر مسجد سے نکلا وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہوئی تھی اس نوجوان کو روٹ لیا اس کو دو تین حدیث سنائی دو تین آیات مبارکہ سنائی کسی کے کام آنے کے حوالے سے ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے وزلی سامان اٹھانا ہے اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی بہت مہربانی ہوگی اللہ راضی ہوگا اللہ کے رسول راضی ہوگا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں وہ خادمہ جیسا سوچ رہی وہ اسی طرح ہوا وہ گھر لے گئی اہلے کمرے میں لے گئی پھر دوسرے کمرے میں داخل ہوئے جیسے ہی کمرے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے ہی سے ہی موجود تھی خادمہ نے باہر سے کنڈا لگا دیا اور اس کے سامنے وہ عورت اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن وہ ہماری طرح نوجوان نہیں تھا وہ خوران والا نوجوان تھا اس کا تعلق خوران سے مضبوط تھا اس کو خوران کی وہ آیت یاد آئی وَلِمَنْ خَافَ مَخَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے بارگاہ میں کون سا لے کے مو جاؤں گا کس طرح کل اللہ اور اللہ کے رفول کی بارگاہ میں جاؤں گا سب کچھ کر سکتا تھا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا رہی تھا لیکن کیا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس نوجوان کو ایسا خوف خوفِ الٰہی جائری ہوا خوفِ الٰہی جائری ہوا سوچ کر کے بہوش ہو گیا خدا کے خوف سے بہوش ہو گیا اب وہ عورت ڈر گئی آگے بڑھ کے کسی نے نفس نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ مر گیا ان دونوں کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں اس عورت نے سمجھا کہ شاید مر گیا اس نے باہر سے دروازہ بن تھا دروازہ کھٹ کھٹایا باہر سے خادمہ نے دروازہ کھولا جیسے ہی خادمہ دروازہ کھولی کہنے لگی یہ تو مر گیا خادمہ نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں نام تو اس پہ لگے گا مشکل تو تب ہوگی جس کے گھر سے لاش برامت ہوگی خادمہ کہنے لگی تم تانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑتی ہوں ان دونوں نے بڑی مشکل سے اٹھا کے اس نوجوان کو کچھرے کی جگہ میں لاکے پھیک دیا اب رات زیادہ ہو گئی بیٹا گھر نہیں آرہا باپ پریشان جب کافی وقت ہوا تو والے صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں جو کچھرہ بھیکنی کی جگہ ہے جو کڑے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے کچھرے کی جگہ میں بیٹا پڑا ہوا ہے بیٹے کو اٹھائے گھر لے آئے موپے پانی کے چھٹے مارے بیٹے کو ہوش آئی باپ نے پوچھا بیٹے سے بیٹا کیا ہوا بیٹے نے سنانا شروع کیا بیٹے نے باپ سے کہا اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی وہ سناتے سناتے خوف الہی جاری ہوا وہ یہ سناتا سناتا سوچنے لگا اگر میں ایک غلطی کرتا تو کل اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بارگاہ ہمیں میں کیا مو دکھاتا خوف الہی کی وجہ سے پہلے تو بے ہوش ہوا مگر اس بار خوف الہی نے اتنا غلبہ کیا کہ دم چلا گیا روح چلی گئی اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی والد نے رات و رات جنازہ کروا دیا صبح والد صاحب فضل کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے جب نماز کے فارغ ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا صحابہ سے پوچھا کہ فلانا وہ ہمارا جماعتی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا وہ ہمارا مقتدی آج جماعت میں کیوں نہیں آیا لوگوں نے ساری بات سنائی حضور جوان بیٹا تھا انتخال ہو گیا کل اس کا انتخال ہوا اور رات ہی اس کا جنازہ ہو گیا شاید اس وجہ سے جماعت میں تشریف نہیں لائے ہوں گے آپ نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں اپنے بھائی کے غم شریک ہوتے ہیں حضرت عمر فارغ رضی اللہ عنہ باتیں ہوتی رہی اس نوجوان کے باپ کے ساتھ باتیں کرتے رہے آپ نے بیٹے کے انتخال کی وجہ پوچھی والد نے ساری بات سنائی آپ نے کہا اچھا تیرے بیٹے کا انتخال خوف الہی کی وجہ سے ہوا رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَخَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وہ جو اللہ کی بارگاہ کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں تو پھر چل مجھے اپنے بیٹے کی خبر پر لے کے چلنا آپ اس کے بیٹے کی خبر پر تشریف لے گئے اس کی خبر پر کھڑے ہو کے خبر کی باہر کی طرف سے مخاطب ہو کے اس نوجوان سے کہا اے اس باپ کے نوجوان بیٹے اے خبر میں سونے والے اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَخَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے دو جنتیں دی یا نہیں دی تو لکھا ہے خبر کے اندر سے جواب آتا ہے رب سچا رب کا رسول سچا رب کا خوران سچا میں جیسے ہی خبر کے اندر آیا ہوں اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا کر دی ہے موسیقی موسیقی موسیقی